بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ گورنمنٹ پوست گیڈویٹ کالیج سٹلائٹ نان راول پنڈی کی طرف سے آپ سب کو نئے تعلیمی سال میں خوش آمدید کہا جاتا ہے میں آپ سے مقاطب آپ کا مولین ادنان بشیر صدر شعبہ ادو پروپیسر ڈاکٹر اتر کسین صاحب کی طرف سے پروپیسر شہباز علی قراشی صاحب کی طرف سے اپنے ادنان بشیر کی طرف سے اور ڈاکٹر نبی احمد کی طرف سے اب سب کو نئے تعلیمی سال میں پرموٹ ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم حصہ غزلیات میں سے خاجہ میردد کی غزل کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر چاہتے ہیں کو زیر بحث لائیں گے یہ غزل ہماری درسی کتاب سرمایہ ادو کے سفہہ 117 پر موجود ہے خاجہ میردد کا تارک خاجہ میردد جن کی پیدائش سترہ سو نیس میں دلی میں ہوئی اور وفات سترہ سو پچاسی میں ہوئی وہ دلی کے مشہور صوفی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے خاجہ میرد ان کا اصل نام اور درد اخلص کرتے تھے خاجہ ناصر اندلیب کے یہ پرزند ایک صوفی شاعر کے طور پر مشہور ہوئے درد کا تعلق ایک صوفی خانوادے سے تھا اور دلی میں ان کے خاندان کو نہائی سے تو تقریم حاصل تھی دلی کے بار بار اجڑنے اور اشوق کے زمانے میں جب بہت سے عام شورت دلی کو چھوڑ کے لکھنو کا رخ کرنے میں آپی اجان رہے تھے ایسے وقت میں بھی درد میں اجڑی دلی کے درد دیوار کی جدائی برداشت نہ کی ان کا دیوار نہائیت مختصر اور منتقب غزلیات و اشارت پر مشتمل ہے درد نے خود اپنے کلام سے بہت سے ایسی غزلیات اور اشارت کو نکال دیا جو ان کے خیال میں حکمت دانائی تصور اور حسن عشق ایسے معاملات پر مشتمل نہ تھے جن کو زیادہ ہمیں دی جا سکے اس لئے ان کے دیوان کا ہر شیر انتخاب اور مذکورہ مضامین کے آلہ شرط پر مشتمل تھا اسی نکتے سے طلبہ یہ بھی سکھیں کہ غزل میں ہم ہر شیر کے اندر ایک نئے موضوع کو ایک نئے مضمون کو بانتے ہیں اور اس میں حکمت دانائی تصور اور حسن اور عشق ایسے معاملات کو سامن آیا جاتا ہے جو ہماری زندگی میں ہمیں اس کی اہمیت تو بتاتے ہیں درد کے چند مشہور اشار آپ کے سماعتوں کی نظر ان کو یاد رکھئے اور اپنی تشریحات میں اور روز مرہ میں اس کو استعمال کریں زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھ ہمر چلے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو دامنی چور دیں تو پرشتے وضو کریں عذیت مسیبت ملامت بلائیں ریشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا اور آخر شیر ہے کہ ان لبونینہ کی مسیحائی ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا اب آئیے غزل کے پہلے شیر کی طرف اس کو اسطلاح میں مطلع کہا جاتا ہے جس کے مصر اولہ اور مصر اثانی اعلان کافیہ ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ غزل میں کافیہ کیا ہوگا اور روی کیا ہوگا آپ کے سامنے مطلع موجود ہے کام مرضوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں جاتے ہیں اور جاتے ہیں جو دونوں مصروں میں تقرار سے آ رہے ہیں یہ اردیت کہلائیں گے جتکر اور گزر ایک جس سے آواز رکھنے والے الفاظ ہیں اس لئے ان کو کافیہ کہا جائے گا اس شیر میں خاجہ میر دلد بنیادی موضوع یہ بیان کر رہے ہیں کہ بہادری والے کام کرنے والے لوگ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے اس شیر کی تشریح میں ہمارے سامنے دو اہم موضوعات ہوں گی کہ بہادری والے کام کون سے ہیں مردوں والے کام کون سے ہیں اور جان سے گزر جانا کس کو کہا جاتا ہے اور وہ لوگ اپنی جان کی پرواہ بھی کیوں نہیں کرتے کسی آلہ اور عرفہ مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دینا دلیر اور بہادر مردوں ہی کا کام ہے ایسے کام کی توقع کسی بلدل انسان سے نہیں کی جا سکتی تاریخ حیال میں بڑے بڑے مارکے ایسے ہی شیر لوگوں نے انجام دیئے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمام خطرات مول لیے اور آخر کھر اپنے مقصد میں کامیاب و کامران رہے ہیں یا پھر اپنی جان مقصد کے لیے قربان کر دی یوں دیکھیں تو جان تو آخر جانے ہی والی ہے اگر اس جان کو کسی اچھے اور بلند مقصد کے لیے خطرے میں ڈانے تو کامیابی ناکامی دونوں صورتوں میں انسان ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتا ہے تائزہ مطفیت کا شیر آپ کو اس جیرے میں پڑھتے ہیں کہ جس تھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس تھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں خاجہ میزدد ایک عملی صوفی تھے خدا کی راہ میں جان دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی صوفیہ اور نیک لوگ اپنی زندگی کو اپنے اور اپنے محبوب حقیقی کے درنان سب سے بڑی رکاوٹ خیال کرتے ہیں اس لیے اگر راہ خدا میں اور خدا کی رضا اور پشنودی کے لیے ان کی جان جائے تو وہ بڑی حوصلہ مندی سے جان دیتے ہیں دنیا دار لوگ موت سے خوف زدہ رہتے ہیں مگر ایک روحانی آدمی موت کو ہنس ہنس کے گلے لگاتے ہوئے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتا اس کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک پرے کا ہنس سے زیادہ نہیں ہوتی میردد ایسے ہی بہادروں کو مرد کہتے ہیں اور ان سے ہی ایسے کارناموں کی توقع کی جا سکتی ہے جان دی دی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اب ہم دوسرے شیر کی طرف بڑھتے ہیں دوسرا شیر ہے موت کیا کہ فقیروں سے پچھے لینا ہے مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں اس شیر میں فقیروں سے مراد اللہ والے لوگ ہیں جو اپنی رضاق کو اور اپنی خواہش کو اللہ کے راستے میں ترک کر دیتے ہیں سوپیہ کے نزدیک موت دو قسم کی ہوتی ہے ایک طبعی موت جس میں انسان کی روز کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے اس کے جسمانی آزاد کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور انسان مردہ کہلاتا ہے دوسری موت نفس امارہ کی موت ہے جس میں سوپیہ اور درویش اپنی نفسانی خواہشات کو اس حد تک پچھلتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے ان کی دنیا بھی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں سوپیہ کے نزدیک نفس امارہ کو مارنا ہی اثر کمال ہے یہ لوگ زندہ اسی لئے رہتے ہیں کہ ان کی موت کا وقت جب تک موین ہے انہیں زندہ رہنا ہے اس طبعی موت کے بعد وہ سیدھے واصلے بحق ہو جاتے ہیں اور خدا سے مل جاتے ہیں خواجہ میردرد عملی اعتبار سے سوپی تھے اے نوجوانی میں انہوں نے دنیا ترک کرتے تھیں اور توقل و کنات کے بھولیے پر بیٹھتے تھے ایسے لوگوں کے لئے موت کوئی خفصدہ کرنے والی اور ڈراؤنی چیز نہیں رہتی وہ تو انہیں ان کے محبوب حقیقی سے واصل کرنے کا عمل ہے اس لئے وہ بڑی خوشدلی سے اس کا اتطبال کرتے ہیں تب تک ان کی روحیں ان کے جسم کے پنجروں میں گھبراہت کا شکاہ رہتی ہیں خواجہ آتش کا شیر ہے نہ گھبرا چار دن کے واسطے اے روح کالب میں گیا جب اس مقام سے پھر نہیں اس کا مقین آیا اسی طرح اس شیر میں درد فرماتے ہیں کہ موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو زندگی سے دل لگا لیتے ہیں خواشاتے دنی بھی انہیں دنیا سے جانے نہیں دیتی اور وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ دنیا میں رہنے کی تمنہ کرتے ہیں جن لوگوں کو دنیا کی خواہشی نہ ہو وہ موت سے خوف زیادہ نہیں ہوتے یہ لوگ جو اپنے نفس امارہ کو پہلے ہی مار چکے ہوتے ہیں اور ایک طرح سے موت کا مزہ پہلے ہی چکتے ہوتے ہیں لہٰذا طبعی موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ایسے لوگ ہمیشہ موسے دو چار ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں ایک مشہور عربی مقبولہ جسی زیمن میں پیش خدمت ہے جسے آپ تشریف میں لکھے گا کہ موتو قبلہ اندر موتو مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اس سے مراد ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو اپنے خدا کی راستے میں اپنے محبوب کے راستے میں ترک کر دو بہت شکریہ آج کا لیکچر یہیں تک مکمل کرتے ہیں باقی اشارت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی سماعتوں کی نظر دیا جائے گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور پڑھائی کو دل لگا کریں مرحب continuous مرحب شکریہ